محترم حاضرین جمعہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کی آسمان سے لے کر زمین تک عرش سے لے کر فرش تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے ان ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا اور ان ساری چیزوں کو وجود میں لانے والا اور ان تمام چیزوں پر کلی اختیار رکھنے والا اللہ رب العالمین کی داتی ہے اللہ رب العالمین کی دات جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے تو ہر طرح کی تدبیر ہر طرح کا اختیار ہر طرح کا تصرف کا اختیار صرف اور صرف رب العالمین کی دات میں حضر نگرامی اسی ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیان فرمایا یہ بات جان لے اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے سارے جنات اور انسان مل کر کسی آدمی کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے اللہ ہے کہ جتنا اس آدمی کے حق میں اللہ نے مقدر کر دیا ہو اور اسی طرح اگر پورے جن و ان فرشتے ساری مخلوقات مل کر کسی آدمی کو یا کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں اتنا نقصان لکھا ہو اللہ رب العالمین نے کہا قل لن یصیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا ہمیں جو بھی پریشانی جو بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے جو بھی معاملات ہمیں لاحق ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں ہمارے لئے مقدر کر دیئے اس بات کا یقین اور عقیدہ رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرد اور واجب ہے اگر اس کے برخلاف کسی کا عقیدہ ہے کسی کا یقین اور ایمان ہے تو اسے اپنے ایمان کی اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ انسان اگرچہ اس کا نام عبداللہ عبدالرحمن ہو اسلام سے خارج ہو گیا ہے حضرِ نگرامی یہ پختہ عقیدہ رکھنا ہمارے ایمان اور اللہ رب العالمین کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کا تقاضہ کرتا ہے لیکن شیطان ہمیشہ انسان کے عقیدے کو اس کے ایمان کو باطل کرنے اور اس کے عقیدے کو فاسد کرنے اس کے عقیدے کو بگاڑنے کی ہمیشہ کوشش اس میں لگا رہتا ہے انسان کے اندر ترہ ترہ کے وساویس اور خیالات کو پیدا کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور انہی شیطانی وساویس اور خیالات میں سے ایک برا اور بدترین وسوسہ تواہم پرستی ہے بدشگونی ہے بدشگونی اور تواہم پرستی یہ کتنا خطرناک ہمارے معاشرے میں یہ گناہ سرایت کر رہا ہے مسلمانوں میں اتنی تیجی سے تواہم پرستی عام ہو رہی ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے سن کر کے اس کا مشاہدہ کر کے اس سے غلط اثرات حاصل کرنا کسی چیز کی تواہم میں پڑ جانا کہ فلاں چیز سے نفع ہوتا ہے فلاں چیز سے نقصان ہوتا ہے یہ اس طرح کہ غلط عقیدے اور غلط خیالات ہم انسانوں کے عقیدے پر وار کرتے ہیں حاضر نگرامی تواہم پرستی یا بدشغونی آپ کو بتلاؤں بہت عظیم گناہ میرے بھائیوں تواہم پرستی یا بدشغونی کہتے کسے ہیں دراصل تواہم پرستی یا بدشغونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی حقیقی اور مؤثر سبب کے اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا اس کی مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں اس کی مثال یہ آپ لے سکتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا کسی چیز کو دیکھا یا کسی چیز کا مشاہدہ کیا یا کوئی ایسی بات سنی جس سے اس نے اس کے دل میں یہ وہم پیدا ہو گیا کہ نہیں یہ کام نہیں کر سکتے یہاں نہیں جا سکتے وہاں نہیں جا سکتے یہ نہیں کر سکتے اس طرح کے غلط عقیدے ہمارے درمیان موجود ہیں مثلا آپ کو میں بتلاوں بدشگونی لینے کی یا وہم پرستی کی ہمارے ہاں بے شمار صورتیں پائی جاتی ہیں آپ سنیں بعض لوگ اوقات سے بعض ایام سے بعض مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں بہت سارے ایسے مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور دیگر لوگوں میں تو پائے ہی جاتے ہیں بہت سارے لوگ بدھ کے دن کو دوشمبے کے دن کو منحوظ سمجھتے ہیں بہت سارے ایسے حضرات ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو سفر کا مہینہ ابھی چل آئے ماہ سفر کو منحوظ سمجھتے ہیں ماہ سفر کے اندر کسی کاروبار کی ابتداء اور شروعات نہیں کرتے ماہ سفر کے اندر بہت سارے لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ماہ سفر کے اندر بہت سارے لوگ رشتہ نہیں تیہ کرتے بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کی ابتداء اور شروعات نہیں کرتے کیوں کیونکہ ماہ سفر میں اگر ہم تجارت کریں گے ماہ سفر میں اگر ہم کاروبار شروع کریں گے وہ کاروبار کیا ہے کامیاب اور سکسز نہیں ہوگا ماہ سفر میں ہم شادی کریں گے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی ماہ سفر میں ہم رشتہ بنائیں گے رشتہ تیہ کریں گے تو وہ جوڑا اور رشتہ کامیاب نہیں ہوگا اسی طریقے سے بعض لوگ کسی خاص دن سے بھی بدسگونی لیتے ہیں بعض دن کو منحوظ سمجھتے ہیں جیسے عیسائی لوگ جما کے دن کو منحوظ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں میں بہت سارے لوگ بدھ کے دن کو خاص طور پر سفر کا جو آخری بدھ ہے آخری دو شمبہ ہے اس کو منحوظ سمجھتے ہیں یا اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر مغرب کا وقت ہونے کے بعد گھر کے اندر چراغ یا روشنی یا لائٹ کو آن نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہے فرشتے نہیں آتے یا روزی ہمارے گھروں میں نہیں آتی اس طرح کے بہت سارے عقائد اور خرافات ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں پائی جاتے ہیں حالانکہ یہ جان لیجئے یہ ایام یہ مہینے یہ اوقات سب کے سب اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کے ایام ہے اور کوئی بھی دن کوئی بھی وقت کوئی بھی مہینہ کوئی بھی سال منحوظ نہیں ہوتا یہ انسان کے عمال کی بنیاد پر انسان کے گناہوں کی بنیاد پر انسان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر وہ منحوظیت اس کی زندگی میں آتی ہے کسی دن کی وجہ سے نہیں کسی وقت کی وجہ سے نہیں کسی مہینے کی وجہ سے نہیں بدشغونی لی جا سکتی ہے یا منحوس ہوتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے سارے ایام کو برابر پیدا کیا کسی ایام کے اندر کسی طرح کے نقصان پہنچانے کی یا کسی طرح کے نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے کوئی دن کوئی مہینہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ بداتی ہی کسی آدمی کو نفع پہنچا سکے بداتی ہی کسی آدمی کو نقصان پہنچا سکے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا حدیثِ قدسی ہے کہ یعظین ابن آدم ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے بعض روایتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کہا لا تسب الدہرہ اے لوگو زمانے کو غالی مت دو کسی دن کو برا بھلا مت کہو کسی مہینے کو یا کسی ہفتے کو برا بھلا مت کہو کسی خاص وقت کو منحوش نہ سمجھو اسے بدشگونی نہ لو اللہ کہتا ہے یعظین ابن آدم ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کیسے؟ یسوپ الدہرہ او زمانے کو ایام کو مہینے کو ہفتوں کو اوقات کو برا سمجھتا ہے اسے منحوش سمجھتا ہے اسے برا بھلا کہتا ہے وَأَنَدَّاوُ حالانکہ زمانہ تو مئی ہوں مئی زمانے کو لاتا ہوں مئی رات دن کو لاتا ہوں مئی رات دن کو بنانے والا ہوں وَأَنَا أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالْنَارُ مَئِ رَات دن کو اُلَٹتا پلٹتا ہوں مئی دن اور رات دن تو سارے ایام جب اللہ کے ہیں اللہ ہی سارے دن اور رات اور حبتے اور مہینے سال لاتا ہے تو ظاہر اس بات ہے آپ اللہ کے ایام میں سے کسی دن کو برا سمجھے منحوس سمجھے کسی مہینے کو برا منحوس سمجھے کسی وقت کو منحوس سمجھے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینے کے قائم مقام ہے اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے برابر ہے اللہ رب العالمین کے ایام اور اللہ کی تخلیق میں نقص نکالنے کے مترادیب ہے جو کی بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح سے آپ کو میں بتلاوں بعض لوگ جیسا کہ نصارہ اور عیسائی لوگ جمعہ کے دن کو منحوس سمجھتے حالانکہ جمعہ کے دن کتنا افضل ایام ہیں افضل الایام سید الایام میں سے جمعہ کا دن ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے گھڑی تو ایسی رکھ دی جمعہ کے دن کہ اس میں اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ ضرور و نمازتہ ہے ضرور و چیز عطا کرتا ہے لہذا کسی خاص وقت سے کسی خاص مہینے سے بدشغونی لینا کسی ایام کو منحوس سمجھنا یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے برابر میں ہے اسی طریقے سے بعض لوگ کسی خاص جگہ اور مکان سے بدشغونی لیتے ہیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جب نئے گھر کی تعمیر ہوتی ہے نئی دکان نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے جانور زبا کیا جاتا ہے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے گھر کے افتتار سے پہلے قرآن کھانی کرائی جاتی ہے تاکہ اس گھر کے اندر جو پریشانیاں ہو جو مصیبتیں ہو جن ہو شیطان ہو بھاگ جائیں کوئی پریشانی نہ آئے اور ترہ ترہ کے ٹوٹکے اور ترہ ترہ کے برے عامال اور غلط چیزیں انجام دی جاتی ہے جب نیا گھر میں انسان داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے یہ سب مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں تو جانور زبہ کرنا کسی نئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے رہائش اختیار کرنے سے پہلے یا کھانا کھلانا اس نیت کی بنیاد پر کی کھانا کھلائیں گے برکت آئے گی جانور زبہ کریں گے تو ایسی صورت میں بلائیں ٹل جائیں گی اس طرح کے غلط عقیدے اور خیالات اور یقین یہ ہمارے عقیدے پر وار کرتے ہیں ہمارے عقیدے پر وار کرتے ہیں میرے بھائیوں بعض لوگ کہتے ہیں اس فیس کا گھر ہو تو خیر و برکت ہوتی ہے اس فیس کا گھر ہو تو کیا ہے خیر و برکت نکل جاتی ہے اس گھر میں بیماریاں اور تکلیفیں جنم لیتی ہیں یہ آج کل کے مسلمان بھی جب کوئی گھر بناتے ہیں تو اس طرح کا خیالات رکھتے ہوئے اس طرح کے نظریات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کو تعمیر کرتے ہیں یہ بدشغونی یہ نحوست یہ ساری ہمارے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے کسی خاص دن کسی خاص جگہ کی وجہ سے منحوصیت نہیں آتی بدشغونی نہیں لے جا سکتی ہے بعض لوگ کسی مسموعی چیز کو سننے والی چیزوں کے ذریعہ بدشغونی لیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اگر گھر کے سامنے یا گھر کی دیوار پر گھر کے چھت پر اگر کوئی کوئی آواز کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کوئی کسی مہمان کی آمد ہے کوئی مہمان آنے والا ہے اور اسی طریقے سے اگر ہمارے گھر پر بیٹھ کر رات میں اوچھی کے پکارے آوازیں لگائے وہ بولے یا کسی بلی کے رونے کی آواز سنے گھر کے اندر رات میں یا کتے کی رونے کی بھوکنے کی آواز سنے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت ہونے والی ہے کوئی بڑی مصیبت کھر میں آنے والی ہے اسی طریقے سے بعض لوگ گدھے کی آواز سنتے ہیں اللو کی آواز سنتے ہیں تو اس کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ توہم پرستی میں مفتلع اسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تکلیف آنے والی ہے کیا یہ سب ہو نہیں رہا ہے یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں ہو رہی ہیں اس طرح کی توہم پرستی اور غلط خیالات اور عقیدے میں مسلمان ملوویس ہیں آپ سارا سوچیں کہ کسی چڑیے کے بولنے کی وجہ سے کوئی مہمان آ رہا ہے یا اس کوئے کو غیب کا علم ہے ایک اللو آپ کے گھر پہ بیٹھ کے آواز لگا رہا ہے بولنا ہے وہ کسی کی موت آنے والی ہے گھر میں کوئی بڑی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے اس کو کہاں سے یہ علم ہو گیا آپ نے کہاں سے یہ علم لیا تو اس طرح کی بعض آوازیں سن کر لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں غلط عقیدے اور غلط خیالات اخذ کرتے ہیں اپناتے ہیں اس سے گویا کی یہ علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے اس کا تعلق علم غیب سے ہے اور آپ یہ سمجھ لیں اہل علم نے ایک قائدہ مقرر کیا ہے ہر وہ وسیلہ ہر وہ چیز جو علم غیب کے باعث بنتی ہو اس ساری کی ساری چیزیں شرک اکبر میں داخل ہیں شرک اکبر میں داخل ہیں اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی کے آواز سننے سے کسی کے رونے کے آواز سننے سے موت ہو سکتی ہے بیماری آ سکتی ہے مصیبتیں اور پریشانیاں گھر میں واقع ہو سکتی ہیں تو گویا کی علم غیب کو دعویٰ کر رہا ہے کیونکہ موت و حیات صحت و آفیت یہ ساری چیزیں اللہ کی داد کی طرف سے آتی ہیں اور ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ کے اندر بیان کیا ہے ایک مرتبہ تاؤس رحم اللہ بڑے تابعی ہیں ان کے ساتھ ایک آدمی چلات ایک کوئے کی آواز سنی تو کہا خیر ہو خیر ہو کہوئے کی آواز سنی تو اس نے کہا خیر ہو خیر ہو تاؤ امام تاؤس رحم اللہ نے کہا ایو خیر عندہ دعو شر اس سے برا خیر اور اس سے برا شر کیا ہو سکتا ہے لا تصحبنی ولا تمشی تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں چلنا میرے ساتھ کبھی بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں کیونکہ سب سے بڑا شر یہی ہے تم میرے ساتھ ہو بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس طرح کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس طرح کے عقیدے پائے جاتے تھے جو آج مسلمانوں میں پائے جاتے جب وہ کسی سفر پر نکلتے تجارت کے لئے نکلتے یا اور کسی ضرورت کے لئے اپنے گھر سے باہر جاتے کوئی شادی تے کرنا ہو یا شادی کرنا ہو اس طرح کے جو بھی معاملات اہم معاملات اختیار کرنے سے پہلے وہ پرندوں کے گھوصلے کے پاس جاتے یا ان کے پاس جو پرندے ہوتے ان کو اڑا کر دیکھتے اگر وہ دائیں جانب جاتا تو نیک فال لیتے کہ اس کام میں خیر و برکت ہے یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کام کے لئے وہ نکل جاتے ہیں شادی بیعہ کرنا ہوتا شادی بیعہ کر لیتے تجارت کرنا ہوتا تجارت کرنا کر لیتے یا جو بھی جس کام کے نیت سے جس ارادے سے وہ پرندے کو اڑاتے تھے دائیں طریف جاتا تو اپنا کام کر گزرتے اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑھ کر چلا جاتا تو اس سے بدشگونی لیتے ہوئے اپنے اس کام سے واپس آ جاتے تھے اپنے ارادے سے واپس لڑ جاتے تھے تجارت نہیں کرتے شادی بیعہ نہیں کرتے اور بڑے معاملات جو تیہ کرنے ہوتے صرف بائیں طرف پرندے کے اڑ جانے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے سے واپس ہو جاتے اسی طریقے سے بعض جانوروں کو بھی ان کی جگہ سے وہ ان کو اٹھاتے ان کو دوڑاتے بھگاتے تو دائیں طرف جاتا تو کرتے بائیں طرف جاتا تو نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا عدو ولا تیار ولا ہم ولا سفر چھوچ چھات کی ولا ہم اور اللو کے بولنے رونے آواز کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیوں اللو ہمارے گھر پر بیٹھ کر اگر بولتا ہے تو موت ہو سکتی ہے گھر میں کسی کی یا کسی بڑی آفت کی آفت کی نشانی ہے ولا سفر اور سفر بھی بداتی منحوس نہیں ہے سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے ولا تیارہ اور پرندوں سے بدشغونی جو لیتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اس خیالات کی توہم پرستی کی اس بدشغونی کی زبردست تردید کی ہے بعض لوگ کسی دیکھنے والی چیز سے نحوست بدشغونی اختیار کرتے ہیں مثلاً گھر سے کوئی باہر نکلا سب سے پہلی نصر اگر کسی اندھے پر پڑ گئی کسی کانے پر پڑ گئی تو اس سے بدشغونی لیتے ہیں آج کا دن اچھا نہیں جائے گا کسی مانگنے والے فقیر پر سب سے پہلی نگاہ پڑ گئی آج کا دن اچھا نہیں جانے والا ہے آج کاروبار اچھا نہیں ہوگا آج معاملات ہمارے اچھے نہیں ہوں گے واپس ہو جاتا ہے بعض لوگ برس کی بیماری جن کے اندر ہوتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس سے بدشغونی لیتے ہیں بعض بیماریوں سے بدشغونی لیتے ہیں بعض لوگ اگر پہلی نظر کالے کتے پر پڑ گئی اس سے بدشغونی لیتے ہیں بعض لوگ سفر میں نکل بھی گئے ہیں سامنے سے گاڑی کے سامنے سے ہمارے سامنے سے بلی چلی گئی خالاص بھی حدثہ ہونے والا ہے حدثہ ہو سکتا ہے سفر سے واپس آ جاتے ہیں آدھے راستے سے واپس گھر لوڑ جاتے ہیں اس طرح کی بے شمار برائیاں اور غلط عقیدے ہمارے درمیان موجود ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹوٹا ہوا شیسہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ترہ ترہ کے غلط عقید اور خیالات ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے بعض لوگ بعض اشخاص سے بدشغونی لیتے ہیں گھر سے باہر نکلا کسی دیوانے کو دیکھ لیا کسی پاگل آدمی کو دیکھ لیا یا اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیا تو یہ سمجھتے ہیں آج کا دن منحوس ہوگا آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا آج کا کاروبار ٹھیک نہیں گزرے گا جیسا کی بعض یہود و نصارہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اللہ نے آل فرعون کے تعلق سے کہا وموسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان پر ایمان رکھنے والے ایمان لانے والے مومنین سے بدشغونی لیتے تھے ان کو منحوس سمجھتے تھے جب ان کو کوئی اچھائی اور خیر حاصل ہوتی تو کہتے قَالُوا لَنَا حَادِی یہ ہماری وجہ سے ہے اور وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَا اور اگر ان کو کوئی برائی کوئی پریشانی لحق ہوتی تو کہتے تھے کی يَتْطَيَّرُ بِمُوسَ وَمْمَعَهُ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے بیماری اور پریشانی ہمارے درمیان آئی ہے تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی ذات کو اور آپ پر ایمان رکھنے والے آپ کے ساتھیوں کو یہ منحو سمجھتے تھے یہی نہیں بلکہ قوم سالح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ سالح علیہ الصلاة والسلام سے ان کی قوم والوں نے کہا قَالُوا تَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَمْ مَعَكَ ہم تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جتنے مومنین ہیں امام رکھنے والے ان کو بھی منحو سمجھتے تمہاری وجہ سے نحوست اور پریشانی ہماری زندگی میں آ رہی ہیں بلکہ منافقین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا جب ان کو کوئی خیر کوئی بھلائی لاحق ہوتی تو کہتے اللہ کی طرف سے ہے اور جب ان کو کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی دوخ درد لاحق ہوتا تو کہتے یہ تمہاری وجہ سے پریشانی آ رہی ہیں سوچی افضل الرسل امام الانبیاء خاتم النبیین کے تعلق سے منافقین اور مشرقینی عقیدہ رکھتے تھے آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کئی ایسے لوگ ہیں جو بعض اشخاص سے بعض انسان سے اور بعض صفات رکھنے والے بعض انسانوں سے اس طرح کی بدشغونی لیتے ہیں ان کو منحوص سمجھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بتلاوں بعض لوگ چند عادات اور ارقام سے بھی بدشغونی لیتے ہیں مثلا آپ دیکھیں اسپین کے اندر تیرہ کی عدد کو بہت منحوص سمجھا جاتا ہے تیرہ کی جو عدد ہے اس کو منحوص سمجھا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ بعض ملکوں میں تیرہ عدد اس نمبر کی فلائٹ نہیں ہوتی اس نمبر کی گاڑیاں نہیں نکلتی اس نمبر کے جو مکان تعمیر کرتے ہیں کئی منزلے کی اس میں تیرہ نمبر کا فلور نہیں آتا بارہ کو مقرر رکھتے ہیں تیرہ نہیں آتا بارہ کو ڈبل کریں گے اس کے بعد سیدھا چودہ آئے گا منحوصیت کہتے ہیں وہ منحوص ہے تیرہ نمبر تیرہ کی عدد ہی منحوص ہے بعض ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے چین کے اندر آپ دیکھیں گے آٹھ کی عدد کو بہت مبارک سمجھتے ہیں اور وہیں پر چار کی عدد کو بہت منحوص سمجھتے ہیں بے شمار ایسے لوگ روافز روافز جو اسلام کے مسلمانوں کے صحابہ کے دشمن ہیں وہ دس کی عدد کو منحوص سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ معلوم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشرے مباشرہ جو بڑے بڑے ہمارے صحابہ ہیں جن دس صحابہ کو اللہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی العشرت المباشرہ جن کو کہا جاتا ہے تو دس کی عدد کو اس وجہ سے منحوص کر دانتا ہے عسرے کے بے شمار ایسے لوگ ہیں اور بعض مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے جب وہ گاڑی لیتے ہیں تو اس پر جو پلیٹ نمبر ہوتا ہے کتنے مالدار لوگ ہیں جو اپنے حساب سے وہ نمبر اور رقم متعین کرتے ہیں پلیٹ نمبر کتنی خطیر رقم کتنی دولت خرچ کر کے بعض مخصوص عدد کی پلیٹ نمبر نکلواتے ہیں کہ اس عدد کا پلیٹ نمبر کا پلیٹ نمبر کا پلیٹ نمبر کا وہ کیا ہے اپنی گاڑی کا نمبر نکلواتے ہیں بنواتے ہیں کیوں 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 مبارک بعض عدد اور بعض نمبرات کو منحوص سمجھتے ہوئے اپنی گاڑی کے نمبر اس نمبر پر نہیں نکالتے ہیں یہ سب مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے تو ارقام سے بھی بعض لوگ کیا ہے بدسگونی لیتے ہیں اور حتیٰ کی حد تو یہ ہو گئی کہ بعض لوگ قرآن سے بھی بدفعالی اور چگونی نکالتے ہیں وہ کس طرح بعض لوگوں کے یہاں یہ چیزیں رائج ہیں بعض لوگوں نے سوال تک مجھ سے کیا اور میں نے کوئی مسائح سے سنا ہے ان کے دروس میں وہ قرآن کھولتے ہیں اگر رحمت کی آیتیں نکلیں نعمتوں کی آیتیں نکلیں جنت کی آیتیں نکلیں ٹھیک ہے مسئلہ صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ عمل اور اگر وہیں پر عذاب کی آیتیں آیتوں پر نظر پڑی جہنم پر نظر پڑی یا برے لوگوں کے عامال کا جو ذکر ہے برے لوگوں کا ذکر ہے اس پر پہلی نظر پڑی تو یہ اس سے بدشمونی لیتے ہیں اور اس کو منحوس سمجھتے ہوئے اس کام سے واپس اپنے ارادے کو واپس لے لیتے ہیں یہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے حدری نگرامی اور بعض لوگ ہیں سورت سے چانس سے بعض سیاروں سے بعض سیاروں سے اپنی بدشمونی یا بدفالی نکالتے ہیں یہاں پر یہ چاند ہوا تو یہاں پر یہ ہوا وہاں پر وہ ہوا تو یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے اس طرح کی بے شمار خرافات اور غلط عقیدے غلط رسومات ہمارے درمیان آج کل پائے جاتے ہیں حدری نگرامی اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں مثلا دائیں ہاتھ میں اگر خارش ہو رہی ہے دولت آنے والی ہے پیسہ آنے والا ہے بائیں ہاتھ میں ہو تو دولت جانے والی ہے بہت سارے مسلمان بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نظرِ بد سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کے گال پر کالا ٹیکہ لگاتے ہیں یا پیشانی پر کالا ٹیکہ لگاتے ہیں یا نظرِ بد سے بچنے کے لیے ہاتھ میں پیر میں کمر میں کالا دھاگا باتے ہیں کالاو کنگن پہناتے ہیں چوڑیاں پہناتے ہیں کیوں نظرِ بد نہیں لگے گی بری نظر کسی کے نہیں لگے نعوذ باللہ اس کاجل میں اتنی طاقت ہے اس کالے کڑے میں اس کالے دھاگے میں اتنی طاقت ہے وہ کسی کی نظر نہیں لگنے دے گا کوئی بیماری نہیں آنے دے گا حجیب و غریب خیال ہے ایک مسلمان کا یہ مسلمانوں کے گھرانوں میں ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں چیزیں ہیں میرے بھائیوں شادیوں کے موقع پر مسلمانوں کے اندر مختلف رسومات مختلف عمال جو انجام دیے جاتے ہیں یہ کیے تو شادی بہتر ہوگی یہ نہیں کیے تو شادی ممرک نہیں ہوگی اچھی نہیں ہوگی بے شمار رسمیں لوگ نباتیں ہیں اور اسے بدشغونی اچھی فعل لے کر اس سارے چیزیں انجام دیتے ہیں لہذا سورج گرہان یا چاند گرہان کے موقع پر لوگوں میں رائج ہے کہ حمل والے عورت چاکو نہ لے سبزی نہ کٹے چھوری وغیرہ کا استعمال نہ کرے حمل ذائع ہو سکتا ہے اور سورج گرہان یا چاند گرہان کو دیکھے گا کوئی تو کیا ہے اس کی بینائی جا سکتی اس طرح کے غلط آخیدیں ہمارے درمیان رائج ہیں سکتا ہے اور بعد مسلمان تو یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ جو پندیتوں کا سادھوں کا ایک پروگرام صبح سات آٹھ بجے چینلوں پر آتا رہتا ہے اس میں بتلاتا ہے آپ کا دن کیسا گزرے گا آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا آپ کا کاروبار آج کیسے ہوگا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں باقی اور اس کے حساب سے پلاننگ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان میں پائے جا رہے ہیں حضری نگرامی تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی چیز سے کسی جگہ سے کسی وقت سے کسی مہینے سے یا ہفتے سے کسی چیز کے رونے سے بولنے سے کسی چیز کے دیکھنے سے اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے اسے منحوس نہیں سمجھ سکتے ہیں اس سے بدشغونی نہیں لے سکتے ہیں اگر کوئی لیتا ہے تو ہم یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خیر اور شر کا موجود گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو سمجھ رہا ہے حالا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر کے مطابقی ہو رہی ہے اور دوسری چیز یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے اور اللہ کو تکلیف پہنچانے کے قائم مقام اہل علم نے جو اس کا حکم بیان کیا ہے یہ جو ساری چیزیں ہم نے بطورے مثال آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے لوگ بدشغونی لیتے ہیں توہم پرستی میں مبتلا ہیں اس کے اس کے حکم کو بیان کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کے تین حکم ہو سکتے ہیں اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلا چیز کی وجہ سے فلا چیز دیکھنے کی وجہ سے فلا چیز سننے کی وجہ سے فلا چیز کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے نفع و نقصان ہوتا ہے یعنی بداتی ہی اسباب ہی کو مؤثر سمجھتا ہے فلا کام کریں گے تو اچھا ہوگا فلا کام نہیں کریں گے تو برا ہوگا اس طرح اگر بداتی ہی ان چیزوں کو ان اسباب کو حقیقی مؤثر سمجھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا وہ مشرک وہ کافر ہے وہ کافر ہے وہ انسان اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کسی بھی عالم نے اختلاف نہیں کیا اس سے اسباب ہی کو حقیقی مؤثر سمجھنا کہ انہی اسباب کو اپنانے کی وجہ سے نفع ہوتا ہے ان اسباب کو ناپنانے کی وجہ سے نقصان پہنستا ہے کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے بلے ہی سے کسی کی گھر میں موت ہو سکتی یہ بڑی پریشانی آسکتی کوئی عقیدہ رکھے کہ بلی گزر گئی ہے اس کے گزرنے ہی کی وجہ سے حادثہ ہوگا پریشانی آئے گی کوئی عقیدہ رکھے کہ کالا ٹیکہ لگانے ہی کی وجہ سے نظرِ بد نہیں لگے گی اسی سبب کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت سے بجھ جائے گا تو اسباب ہی کو مؤثر سمجھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ عبداللہ عبدالرحمن نام رکھا کرے عبدالحادی اوہ فلا فلا نام رکھا کرے جو بھی نام رکھنا ہو رکھ لے لیکن وہ آدمی مسلمان نہیں ہے اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اور اگر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نہیں یہ خیر و شر کے اسباب ہیں حقیقی مدبر حقیقی مصرف اور کائنات میں ہر طرح کا اختیار رکھنے والا ہر چیزوں شرکوں شرکہ مالک اللہ ہی کی ذات ہے لیکن یہ جو اسباب ہیں اس کے بولنے سے اس طرح کرنے سے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ان کو صرف اسباب مانتا ہے اور حقیقی مدبرہ اور مصرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے تب بھی یہ شرک ہے لیکن یہ شرک اسغر ہے یہ شرک اسغر ہے اسی ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتیارتو شرکن اتیارتو شرکن بدشگونی لینا یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے من ردت ہتیارات من حاجت فقد اشرک جس کو بدشگونی نے اس کی ضرورت پوری کرنے سے روک دیا تو گویا کہ اس نے شرک گیا لیس مننا من تطیر او تطیر اللہ او شخص ہمیں ہی سے نہیں جو بدشگونی لیتا ہے کسی چیز سے اس طرح کی بے شمار روایتیں ہیں جن میں شرک کا لفت آیا ہوا ہے تو اہل علم نے اس کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ اگر اسباب ہی کو حقیقی مؤثر سمجھتا ہے انہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور انہی چیزوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں وہ مشرک اور کافر ہے اور اگر صرف ان کو اسباب سمجھتا ہے حقیقی مدبر اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے تب بھی یہ شرک اصغر ہے میرے بھائیو اور تیسری قسم اہل علم نے بیان کی کہ اگر ان کو ایسی علامت کے طور پر سمجھتا ہے جس کا تعلق غیب سے ہے جس کا تعلق غیب سے ہے مثلا کاہنیوں نجومیوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کی ریکھا اپنے ہاتھ کی لکیروں کو چکرانا فلان ستارے سے علم غیب حاصل کرنا ستارہ یہاں ہوگا تو بارش ہوگی یہ ستارہ یہاں جائے گا تو وہاں مر جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا اس کا تعلق علم غیب سے ہے اگر کوئی اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے میرے بھائیوں اور یہ جان لیجئے یہ یہودیوں کی عیسائیوں کی منافقوں کی جاہلیت کے لوگوں کی یہ عادت اور خصلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے براد کا اظہار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا رہا لہذا یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں کم علمی ہے جہالت ہے شرعی علم کا ہمارے پاس نہ ہونا ہے اللہ کے مقام و مرتبے کو نہ جاننا اللہ رب العالمین پر حقیقی توکل اور عطماد اور بھروسہ نہ رکھنا اور اسی طریقے سے ایک اہم سبب ایک اہم سبب کیا ہے ہندووں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے معاشرے میں رہنا اس وجہ سے یہ ساری منحوسیت والے اعمال بدشگونی لینا توہم پرستی اور ایک اہم وسیلہ ایک اہم سبب ان ساری چیزوں کا کیا ہے ذرائع ابلاغ آپ دیکھتے ہوں گے مختلف اخبارات میں نیوز پیپر میں ایک کالم بھی ایک خاص کالم مخصوص رہتا ہے آپ کا دن کیسے گزرے گا یہ کریں گے تو ایسا ہوگا اچھا ہوگا کاروبار یہ ہوگا باز ڈیلیویزن کو دیکھنا اسی طریقے سے سیریل اور فلموں کو دیکھنا خاص طور پر یہ کارٹون وغیرہ ڈراؤنی فلمیں اس طرح سے جو ساری چیزیں ہیں یہ اس غلط عقیدے کی ترویز میں اس کو پروان چڑھانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے آپ یہ سمجھنے بہت خطرناک گناہ ہے آدمی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے مشرق اور کافر اسے ہماری افادت فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں تو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے ہی ذات پر ہر طرح کا توقل اور اعتماد رکھیں اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اقول قولیہ دا استغفراللہ وَلَكُمْ وَلِسَيْا اِلْمُسْلِمِ